تو نہ ہی بلو ویا کرے گی اور نہ ہی پنجاب بن ناچ سکے گی آپ کا پسندیدہ کھیل پونس ہے یہی ہے خان صاحب کے پیسلے کا اور آملے کے اچار کا یہ بعد میں سواد آتا ہوتا ہے جی اسلام علیکم ناظرین کے پیٹی نیوز کے ساتھ میں ہوں چاند امجد حاشمی اس وقت میں رچنا ٹاؤن کشمیر گرانڈ میں مجود ہوں جہاں الکالم سکول سسٹم اینڈ کالج کی طرف سے سالانہ سپورٹس گالا ٹونٹی ٹونٹی ٹو منقت کیا گیا ہے اور اس میں بطور مہمانے خصوصی شرکت کیا چودری ابرار اللہ جو کہ معروف گلوکار ہیں اور رینے ایک سو سترہ کے امیدوار ہیں سر کیسا محسوس ہو رہا آپ کو اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں شرکت کر کے اور اس طرح کی ایکٹیوٹیز کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہئے ہیں ہیلڈی ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ نوجوان نشے کی طرف جائیں اس طرح کی ایکٹیوٹیز سے ظاہر ہیں ان کا کھیل کی طرف اور پھر زبردست تندرست والی زندگی کی طرف لے کر جائیں گے اور ملینیم ڈیولپمنٹ گولز میں جو انہوں نے ایک ٹارگٹ رکھا ہوا ہے پرسنیلیٹی اپ برنگنگ اور بلڈنگ کا وہ بھی سپورٹس کے ذریعے رکھا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے بھی یہ ایک کاوش ہے اور الکلام سپورٹس گالا کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں رانہ صاحب رانہ ویس صاحب کو باقی دیگر لوگوں کو جنہوں نے اس میں وابش کی ہے اور جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے اس طرح کی ایکٹیوٹیز کو آپ کا پسندیدہ کونس ہے یہی ہے خیورٹ پلئیر کونس ہے سر رزوان اچھا ہے ہمارا کپتان بھی اچھا ہے سارے اچھے کافی آپ نہیں سمجھتے مران خان صاحب کا جو فٹوورٹس کا وہ بہت ہی کمزور ہے وہ لچک لے جاتے ہیں معاملات میں اسمبلی کا انہوں نے کہا تحلیل نے کی جبکہ پیڈیم جو بھی معاملات کرتی ہے وہ اٹل فیصلے کرتی خان صاحب کا جو فیصلہ ہوتا ہے نا خان صاحب کے فیصلے کا اور عاملے کے اچار کا یہ بعد میں سواد آتا ہوتا ہے یہ آپ کو بعد میں پتا چلے گا سبرو کا نا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے انہوں نے عدم اعتماد وہ لے کر آگے اب بھی وہ عدم اعتماد لے کر ہے لیکن خان صاحب اسمبلیاں تحلیل کرنی تو کر کے دکھاتے ہیں وہ تو کر سکتے ہیں کسی بھی وقت لیکن ان کی کیا سٹریٹیجی ہے یہ ان کو بہتر پتا ہے میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں ایک شخص جس کا پچھلے 23 سال سے میں جو دیکھ رہا ہوں ان کا موقف نہیں بدلا یہ ذہن میں رکھیں اس کا نظریہ نہیں بدلا باقی سب وقت کے ساتھ تبدیل ہو جاتے ہیں نظریہ ضرورت پر عمل کر لیتے ہیں یہ شیر کا بچہ ڈھٹا ہوا ہے پہلے دن سے لے کے اب تک باقی جو پلٹیکل سٹریٹیجیز ہیں کس وقت میں کیا کرنا ہے وہ خان صاحب کو بہتر پتا ہے اور اس کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہوتا ہے بعد میں پتا چلتا ہے کہ اچھا خان صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے کئی دفعہ تو ہم بھی کہتے ہیں خان صاحب یہ نہیں کرنا چاہیے لیکن بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ درست تھے اور ہم نہیں ٹھیک نہیں کہہ رہے خان صاحب کا دور میں سپورٹس میں اتنی ترقی کیوں نہیں جبکہ وہ خود سپورٹس مین تھے ہماری مسائل لیکھیں نا پاکستان کی ایکانومی اب گھر میں آگ لگی ہو تو بندہ کہہ پہلا گلی رنر نہ کھیڑ لی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کو ایکانومی کی پڑی ہوتی ہے آپ کو دیگر مسائل کی پڑی ہوتی ہے اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں یہ جو ہمارے پی سی بی کے چیئر مین لگے ہیں انہوں نے بڑی اچھی کار کر دی گیا ہماری ٹیم نے بھی کتنی اچھی پہلے سے کار کر دی گی دکھائی نئے لڑکے نکل کے سامنے آئے اور بڑا اچھا پلے کرے باقی تو ہار جیت اس کا ہوتا ہی ہے گیمز کے اندر یاد رکھیں میں سمجھتا ہوں خان صاحب کی اس میں ترجیحات میں سپورٹس دیفینیٹلی تھی اور سپورٹس نے گروہ کیا لیکن ویدن لیمیٹیڈ ریسورسز انسان کتنا ہی کر سکتے ناظرین آپ نے سنا تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ کھیل بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا تو نہ ہی بلو ویا کرے گی اور نہ ہی پنجاب بن ناچ سکے گی اس لئے اپنے میزمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ ابھی یہاں پہ ہم نے تین ٹائپس کی ریس کروائی ہے اس کے بعد سیگ ریس کروائی ہے اس کے بعد بچوں کے ہم نے عام ریس کروائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی سٹارٹ ہونے ہمارا اس کے بعد دوبارہ سے کہتے ہیں وہ دوڑ کے مقابلہ جاتے ہیں تو ان نوجوانوں میں سے آپ کو کوئی فوٹبالر کوئی کرکٹر کوئی نیزہ باز بنتا نظر آ رہا ہے جی الحمدللہ نوجوان کہتے ہیں سارے کے سارے پور جوش بھی ہیں اور الحمدللہ ورکنگ بھی اچھی کریں گے جو بھی ورکنگ کہتے ہیں وہ خلوص کے ساتھ کرے گا وہ آگے ضرور جائے گا اور ان میں کافی جوش ہے میں تو صبح سے دیکھ رہا ہوں میں خود تھگیا ہوں لیکن یہ نہیں الحمدللہ یہ ہمارا تیسرا سپورٹس ہے اور ابھی اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو دونوں فائنلسٹ ہیں یہ ہمارے دونوں سپورٹس کی چیمپئنز ہیں یعنی یہ جو ہماری ایک ٹیم ہے یونائٹڈ یہ ہمارے لاسٹ اس سے پہلے کی چیمپئن ہے اور پچھلے چال کی جو چیمپئن ہے یہ ہماری القلم سلطان ہے یہ الحمدللہ بڑا زبردست ہمیں بہت سارے بچوں میں ایسا ٹیلنٹ نظر آتا ہے اور بہت سارے ہمارے پاس سٹوڈنٹس اور ٹیچرز ایسے کھیڑ رہے ہیں اس وقت جن کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ کلپ گریپ کیٹ بھی وہاں پر بھی فوکس کی ہے وہاں جا رہے ہیں